بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خاص طور پر انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بہالی اور واپسی اور پاکستان میں غیر ملکی کھلاریوں کی جو آمد ہے وہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی بات ہے پاکستان کے دیئے اور انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بہالی اور ان غیر ملکی کھلاریوں کا یہاں پر آنا اور میچ کھیلنا یہ اس چیز کا انڈیکیٹر بھی ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور پاکستان میں امنی آمد کی صورتحال جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور اس اچھی صورتحال کا اور اس طرح کے امیج بیلڈنگ ایونٹس کا دنیا بھر میں بڑا اچھا میسج جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم اس ایونٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جنرلی یہ بھی دیکھیں گے کہ کھیل کتنے ضروری ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کھیل اور تخریج وہ کتنی ضروری ہوتی ہے بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان موجودہ ان سے آپ کا تاروخ کروائے دیتی ہوں آسف سہیل صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سینئر سپورٹس جنرلیسٹ ہیں اکرم رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سابق ٹیسٹ کرکیٹر ہیں اور انٹرنیشن لیول پر ایمپائرنگ بھی کرتے رہے ہیں اور ناظرین تھوڑی طرح میں ہمیں جوائن کریں گے رعوفی آزم صاحب آپ وائس چانسٹر ہیں ایڈوکیشن یونیورسٹی لاہور کے سر آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں پہرے آپ سے باتتا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو میچ ہو رہا ہے سری لنکان ٹیم آئی ہے غالباً سارے آٹھ سال کے وقتے کے بعد کیسا اچھا ایونٹ لگ رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے کرکٹ کے ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے جتنا عرصہ آپ نے منشن کیا ہے یہ بہت بڑا عرصہ ہے کسی بھی نیشنل ٹیم کو یہاں نہ آئے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لئے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کہ جو سانیہ آج سے ساڑھے آٹھ سال پہلے ہوا تھا جس ٹیم کے اگنسٹ ہوا تھا وہی ٹیم پاکستان میں کھیل رہی ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دروازے بھی کھل رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کے اور اس میں افرٹ بھی بہت لوگوں نے کی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں سپورٹس ہمارے لئے اتنی زیادہ امپورٹن رہے کہ آج دیکھیں کہ ہماری پوری قوم ایک ہو کے اور اس میچ کو بھی دیکھ رہی ہے اور خوشیہ منا رہی ہے اور سب سے زیادہ خوش حامدید بھی ان کو کہا گیا ہے فرلنگا کی ٹیم کو اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال میں یہ میسیج جو ہے پوری دنیا میں پہلے جا چکا ہے سر یہ شویب ملک صاحب نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چوکہ لگا دیا ہے اور پہلے تو یہ بھی تفسرہ کریے ہیں پوری دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر ابھی تک کیسا کھیل رہا ہے پاکستان پاکستان اچھا کھیل رہا ہے اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے چکا بھی مارا تھا ملک نے اور میں سمیت ہوں کہ اپنے گرون میں ایک جو پلیئر ہے پاکستانی پلیئر وہ ازادی فیل کرتا ہے اور اپنی ہوم گرون میں کھیل رہا ہوتا تو اس کو کافی چیزوں کی یہاں سولت کی جاتی ہے ہوتی بھی اس کو اور فری لی کھیلتا ہے تو میں سمیت ہوں کہ پاکستان کے تمام پلیئروں نے ابھی پروف تو کر دیا یوی میں کہ یہاں ٹی ٹونٹی کی سیریز ہے وہ جیت گئے ہیں لیکن آج کے میچ میں میرے لحاظ سے میں سمیت ہوں کہ یہ اس میچ کا ہاتھ جیت کا میٹر نہیں ہے آج کا جو خوشی کا دن یہ ہے کہ یہاں سری لنکا کی تیم آئی ہوئی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے یہ ایک بڑا اہم مطلہ تھا جو possible نہیں ہو رہا تھا اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم کا آنا بہت اچھی چیز ہے سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان آ کر بھی ہمارے دل جیت لیا بلکل بلکل جیت لیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اگینسٹ حملہ ہوا ہوا تھا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بڑی دلیری کی بات ہے اور بڑی جرت کی بات ہے کہ وہی ٹیم دوبارہ آئی اور انہوں نے کچھ کچھ اتنا پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم انشاءاللہ پاکستان ضرور وزٹ کریں گے تو یہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا تمام لوگوں کو کہ یہ ٹیم پاسیبل کی جائے کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آئے اور آج اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمارا جتنے بھی لوگوں نے دعائیں کی تھی ایفرڈ کی تھی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ افرڈ جس کا سہرہ جاتا ہے میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کو دینا چاہیے کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کے دیل جیت گئی ہے ٹھیک ہے سر یہ جن جس کے سر پہ سہرہ جاتا ہے اس سے بھی بات کریں گے آسیس سویل صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر سپورٹ جنرلیس ہیں چیزوں کو critically بھی یقیناً دیکھتے ہیں ابھی تک کی جو ہمارا یہ جو دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں پاکستان کی کارگردگی کیسی چل رہی ہے بہت پاکستان کی کارگردگی جو ہے وہ تو بہت ہی بریدینٹ ہے اور دیکھیں پریشر کوئی نہیں ہے پاکستان پر آپ نے 5-0 سے ODI واش کیا ہے اسی ٹیم کو 2-0 سے آپ اس میٹ میں کھیل رہے ہیں تو 3-0 بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی وائد واش ہو سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کے مرانت تو بہت اچھے ہیں پریشر تو سی لنکن ٹیم پہ ہیں اور وہ مطلب کمپیرٹیوٹی جنگ بھی ٹیم ہے اور وہ پاکستان میں گھیل رہی ہے جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہوم گراؤنڈ میں بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ہوم گراؤنڈ پہ ہمارے پریئر کو کم از کم اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایڈوارس قسم کے کومنٹس آئیں گے تو ماہ شاہی اپنے ہوتے ہیں وہ تو بک اپ ہی کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اور جب اتنے عرصے کے بعد پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہوگی تو ہر کوئی اپنی ٹیم کو بک اپ کرے گا تو پاکستان کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہے اور ابھی تک یہ جو میٹ چلا ہے جتنے بھی رانگز ہم نے بنائے یہ کتنی اچھی پرفارمنس ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑے کام ہے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دونوں اوپر کے جو اپنا تھے وہ نئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ رن ریٹ کا جو پہنے چاند اوڑ تھے اس میں رن ریٹ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا تھا دیں ٹھیک ہے پتہ 6 انڈر 6 ان کے رن ریٹ تھا تو اب آ کے دیکھیں اب جیسے اتنا ایکسپیرنس پیر آیا ہے شویب اس نے 6 بھی نگا دیا ہے اور 4 بھی نگا دیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 170 پلس کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس پہ بھی تفسرہ فرمائیے یہ جو کچھ عرصے سے کرکٹ کی رون کے بحال ہوئی ہیں اور غیر ملکی کھلاری پاکستان میں آ رہے ہیں ویسے دنیا بھر میں تو عام سی چیز ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں امنی آمد کی جو صورتحال تھی دہشتگردی کچھ سال پہلے بہت زیادہ تھی اب تو ماشاءاللہ کنٹرول کر لی یہ جو صورتحال ہے تو غیر ملکی کھلاریوں کی آمد اور انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی یہ کتنی اچھی پوزیٹیو چیز ہے لیکن میں اس کو بہت پوزیٹیو سمجھتا ہوں اس لحاظ سے خاص طور پر سری ڈنکن ٹیم کا آنا کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جس پہ اٹیک ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ نے کینیا کو بھی بلایا اس کا کوئی اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑا آپ نے زنباوے کو بھی بلایا اس کا بھی کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑا ورڈ نیون کو آپ نے پیسے دے کے بلایا ٹھیکنے ایک ایک کروڑ روپیہ کو آپ نے دیا یہ ایک واحد ٹیم ہے جس کی انٹرنیشنل رینکنگ ہے چیس میں بھی اوڈ آئی میں بھی تیون ٹی ٹوٹی میں بھی اس کی ایمپورنس بہت زیادہ ہے ایک تو اس کی سٹیننگ کی وجہ سے آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا انٹرنیشنل رینکٹ میں تو اس ٹیم کا انٹرنیشنل رینکٹ میں ایک سٹیٹس ہے دوسری اس کی جو بڑی ایک ہمیں اڈوانٹیج ہے کہ یہ وہی ٹیم ہے جس پہ اٹیک ہوا تھا اور ان پہ بہت پیشن تھا کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا ہے لیکن ان کو کنونس کیا کہ آپ آئے اور وہ آئے اور اس سلسے میں میں کرکٹ بورڈ کو ذرا کم لیکن میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دوں گا بہت خیلیٹ کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں میرے خیال میں یہ کرکٹ بورڈ کے کنونس کرنے کی بجا نہیں ہے بنکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈپنومیٹک نیون پہ جو ایفرٹ ہوئی ہیں اس ٹوٹ کو ممکن بنانے کے لیے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے نجم سیٹی صاحب کا جو رول آئے گا تب جب وہ آئی سی سی میں اپنی بات منوا کے اور فیوچر ٹور پلان ایک ہوتا ہے جی فیوچر ٹور پلان آئی سی سی میں یہ برائدہ ایک جسائیڈ ہوتا ہے جس میں تمام ٹیسٹ پلینگ کنٹریز واپس میں جسائیڈ کر لیتے ہیں دوہزار اکسہ میں میں نے آپ کے ساتھ کھیڑنا ہے دوہزار انیس میں میں نے آپ کے ساتھ کھیڑنا ہے دوہزار بیس میں آپ میرے پاس آئیں گے جب آئی سی سی میں آپ اپنا فیوچر ٹور پلان پہ اپنے لیے سیریز رکھنیں گے تو پھر میں مانوں گا کہ نجم سیٹی صاحب نے واقعی کمان کر دی ٹھیک ہے سر اس پہ تفسرہ کیجئے اور ساتھ یہ بھی کہ آسیس سویر صاحب نے کہا کہ نجم سیٹی صاحب یہاں پھر پی سی بی کا کریٹ تو چلے ہوں گا لیکن اصل کریٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو دیتے ہیں ویسے میں ان کے پوائنٹوں سے اگری سورہ سے بھی کر رہی ہوں پولٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا اور اس حکومت کو کریٹ واقعتاں دینا چاہیے کہ ہم نیامہ کی صورتحال بہتر بنائی ہے اور دہشتگردی کے جو واقعات ہیں ان کو بہت حق تک کابو کر لیا ہے تو میں تو اگری کر رہی ہوں ملکل ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں یہ ٹیمیں اور یہ انٹرنیشنل پلیئر اور یہ ورلڈ الیون کے پلیئرز یہاں پاکستان میں جو آئے اس میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ ہے پی سی بی کا رول جہاں تھا وہ تھا پی ایسل سٹارٹ کرنا جب پی ایسل سٹارٹ ہوئی ہے نا تو آپ کے جو ریلیشن تھے نا پلیئرز کے ساتھ مختلف بورڈ کے ساتھ وہ ایڈویلپ ہوئے اور جب یو ای میں جب پی ایسل ون ہوا تو بہت سارے فارنر جہاں وہاں آکے پاکستان کی لیگ کھیل کے جائیں اس کے بعد سیکنڈ جو پی ایسل ہوا اس میں بھی کھیلیں تو آپ کا ریلیشن ڈیویلپ ہوا جب آپ کا ریلیشن ڈیویلپ ہوا تو اس سے ایک دوسرے کو کنوینس کرنے میں آسانی پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کڑی ہے کہ پی ایسل اگر سٹارٹ نہ ہوتی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج یہ والا میچ بھی پوسیبل نہ ہوتا تو یہ اسی طرح ہی آپ کی کمیونکیشن جو گیپ ہوتا ہے اس کو آپ اگر نہیں ختم کریں گے تو پھر یہ چیزیں پوسیبل ہوں گی تو پی ایسل ٹو کا دیکھیں فائنل یہاں ہوا تو لوگ کھیلنے آئے اور کھیل کے جب گئے تو انہوں نے بہت تریف کی پاکستان کی اور دنیا میں میسیج اچھا گیا بڑا اچھے طریقے سے میچ ہوا اور اس کے بعد سے لگیا پھر ورڈی لیول آگئی اس کے تین میچیز ہوئے تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے پلیئر آئے تھے تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں اچھا ایک میسیج لے کے گئے ہیں جس کی وعی سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بورڈ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ یہ چاہتا ہو کہ پاکستان میں کرکڑ نہ ہو تو اس لحاظ سے میں ان کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے وہ ٹاپ لیبل پر کی ہے بورڈز کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا ہے پلیئرز کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھائی ہے اور فرنچائزز بھی جو آئی ہوئی ہیں اس وقت پاکستان کی چھے ٹیمیں ہیں اس وقت ان کا بھی بڑا کنٹریبویشن ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ کھیل رہی ہیں اور ان کو کافی کمفرٹیبل کیا ہوا ہے انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں جب فرنشپ ہو جاتی ہے تو پھر کافی چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں تو اس لیے آج سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹی کا یہاں کافی اچھا رول رہا ہے بلکل ٹھیک سر یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک تو ہم یہ کرکٹ کی بہالی کی بات کر رہے ہیں خاتین کرکٹ یہ ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے اس پہ ہم توجہ نہیں دے پارے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہیں پر اس کو بہال نہیں کیا رہا سکتا کیا نہیں دیکھیں اس پہ کام نہیں کوئی بھی کر رہا دیکھیں ایک ہی جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کو میں بالکل صاف الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہاں دومیسٹک میں بھی بہت کم کام ہوتا ہے صرف ایک ہی ٹیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم وومن کرکٹ ٹیم کا حال جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہمارے خواتین میں بچیوں میں لڑکیوں میں دم خم تو ہے یا ہے جی بہت کچھ ہے انہوں نے بہت اچھا پر فارم بھی کیا ہوا ہے اور کیونکہ یہاں انوائرمنٹ پیدا کرنی پڑے گی آپ کو فی میل کے لیے یہ لیڈیز کرکٹ کے لیے کیونکہ یہاں اپرچنیٹی بہت کام ہے ان کو پریکٹس کام ملے گی ان کو میچیز کیسے ملیں گے ان کو تو ان کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لانی چاہیے کمپیٹیشن لانا چاہیے تاکہ وہ دوسرے کنٹریز کے جو لڑکی ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں صرف اس چیز کی کمی ہے کہ ان کے پاس ڈراؤنز کم ہیں ان کی پریکٹس بہت کم ہوتی ہے ان کی صرف ایک ہی جگہ پریکٹس ہوتی ہے ان سی اے تو وہاں کتنی لڑکییں پریکٹس کر سکتی ہیں ان سی اے والے کتنی دیر تک ان کو رکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ مختلف ڈراؤنز میں اگر آپ کھیلیں گے تو آپ کو مختلف چیزوں کا پتہ چلے گا اور ایکسپیرینس آپ کو ملے گا آسیدار یہ بھی بتائیے کہ جیسے سار نے بالکل ٹھیکا گراؤن اویلیبل نہیں ہے ان سی اے پیک جگہ ہے زیادہ ہم تو جو بھی دے پا رہے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جہاں وہ رکاوٹ ہے خواتین کرکٹ کی بہالی کے حوالے سے کیا ہماری جو سٹیریو ٹپیکل سی اپروچ ہے خواتین کے بارے میں وہ بھی کوئی بڑی رکاوٹ ہے جس کی طرح سے جو ومن کی ٹیم ہے وہ گروہ اس طرح سے نہیں کر پائے کیونکہ من سخواتین کو بوٹ بھی نہیں ڈال لے کہ آپ دینا چاہتے ہیں کیونکہ دینا دور کی بات ہے آج آپ بات کر رہے ہیں کہ گراؤنس نہیں ہیں تو آپ کی یہی خواتین کی کرکٹ ٹیم اس وقت اس وقت بھی کھیلی جب چادر اور چار دیواری کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا تھا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے لاہور کالیش یہاں پر ہے اس کی چار دیواری میں وہ کھیلا کرتی تھی کوئی میری کالیش کے اندر کھیلا کرتی تھی کنیٹ کالیش کے اندر چار دیواری کے اندر کھیلا کرتی تھی وہ لوگ اور آج بھی ان سی اے کے لابا لاہور میں مارڈن ڈاؤن میں ان کے لیے خواتین کے لیے پجاب گورمنٹ نے ایک سٹیڈیم چھوٹا سا بنایا ہوا ہے جی بنکل بنا ہوا ہے وہاں پر وہاں پر جائیں اب یہ دیکھیں وہ خواتین نے خود تو نہیں جانا ہے وہ تو ان کی جو منیشمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کرنے ہے کہ آپ کا کیمپ کہاں پر رکھے گا آپ ان کا کیمپ وہاں پڑھنے جائیں مارڈ ڈاؤن میں چار دیواری ہے وہ بڑی جس طرح انہوں نے بات کی اکرم حضرت آپ نے بنکل صحیح ہے ہماری واقعی خواتین کی اس طرح کی پرابیم یہ ہیں کہ وہ اجنبیوں کے سامنے اس طرح پر فارم نہیں کریں گی اپنا وہ جو ان کی اثر ان کی جو اندر سکین نے وہ سامنے نہیں آسکتی برسوں میں صرف نجل سیٹی جواب کے ٹینئور کے ہم بات نہیں کر رہے پی سی بی نے جب سے یہ ہماری ومن ٹیم بنی ہوئی ہے ایک اور چوکہ لگایا جی شاہ ملک میں آئسنگ لگایا سر یہ بتائیے کہ پی سی بی کتنی توجو دے سکا ہے پچھلے سالوں میں یا دہائیوں میں جب سے ومن ٹرکٹ ٹیم بنی ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھی قسم کی ایفورٹ لے کاوشے کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پی سی بی نے پچھلے پانچ سالوں میں کافی کافی یہ کی ہے کوششیں کی ہیں اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ ٹیم آپ کی کھڑی ہو گئی ہے آپ کی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ میں کھین رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم اس کابن ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایونٹ کھین سکتی ہے لیکن ایشو وہاں پر یہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کنٹروورسی بھی آئی اسی میں اسی میں ہی کنٹروورسی آئی ایک منجر کی رپورٹ آگئی یہ کوش کی رپورٹ آگئی وہ جو سانہ میر تھی اس کے آئے آپ تو یہاں پر یہ انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے ہمارا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ پرابلم ہے اور اکرم جو بات کر رہا ہے وہ بلکن صحیح کر رہا ہے کہ بھئی آپ ان کی منجم خواتین کے حوالے کیوں نہیں کر سکتی کیا مینجر خواتین بن کے دی کوئی خاتون بن کے دی یا سکتی بیس پچیس ساتھ سے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے آپ نے کوئی وومن کوچ پیدا نہیں کی ابھی تک ہے بلکل تک کہ جو ان کو کوچ کر سکے وہ بھی پنڈی سے کوچ کو ساتھ بنا دیا وہ کوچ نے کوئی انٹیسی بات کی چیپٹن کے ساتھ بندی دی تو کانٹروورسی پیدا ہوگی اکرم صاحب یہ بتائیے چاہے یہ خواتین کی کرکٹ ہو یا یہ جو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ہیں میل یا ومن جو نین ہیں ان کی بات کی جائے یہ بتائیں کالیج یا یونیورسٹی کی سطح پہ ہم کتنا پرموٹ کر رہے ہیں کرکٹ کے کھیل کو خواتین کی بھی بات کریں یا مردوں کی بات کریں کالیج اور یونیورسٹی تو بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ غالباً گراؤنز کا ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے ریسورسز بھی ہوتے ہیں ٹیم بھی بن سکتی ہے ہم کامشے کرتے ہیں کیا میں بلکل نہیں ہو رہی اور یہی وجہیں آگے ہی ہے بہت زیادہ پاکستان میں کہ نہ تو آپ کو کوئی ٹیلین نظر آ رہا ہے جو گراف سوک سے آتا تھا جو یونیورسٹی سے آتا تھا یا سکول سے آتا تھا آپ دیکھیں کہ جو بھی کالیج ہیں بہت بڑے بڑے کالیجز جو ہیں ان کی ٹیمیں بڑی کامیاب ٹیمیں تھی اور ان کی وجہ سے دو دو دن کے میچز ہوتے تھے تین دن دن کے میچز ہوتے تھے اور سیبلین اور گورنمنٹ کالیج کے میچز میں بہت لوگ آتے تھے دیکھنے کے لئے لیکن آج آپ کسی بھی کالیج کی کوئی ٹیم کا یہ نہیں سن رہے کہ کوئی پچاس آور کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے بیس بیس آور کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے یہ جتنے بھی کالیج جائے ہیں یا یونیورسٹیز کی ٹیمیں ہیں آپ دیکھیں کہ کسی کا نام نہیں نظر آتا آپ کو ٹی وی پہ بھی نہیں سنیں گے اخبار میں بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے پاکستان کرکٹ میں پاکستان کی جونئر کرکٹ میں اور سینئر کرکٹ کے لئے جو آپ کو مضبوط پلیئر نہیں مل رہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں سے مضبوط پلیئر ہو کے آپ پاکستان ٹیمیں جب آتے تھے تو آپ کو بہت سہلا ہوتا تھا آج ہم چھوٹے فارمنٹ میں بہت مشہور ہو گئے ہیں اور چھوٹے فارمنٹ میں ہی وومن کرکٹ زیادہ پاپولر ہے جیسے بڑا فارمنٹ آتا ہے تو ان میں جو وہ انرجی ہے بڑے فارمنٹ کے لئے وہ نہیں ہوتی جس کو کہ جب آپ ہوم گرون میں یا اپنے گھر میں فارمنٹ کو اس فارمنٹ کی کرکٹ نہیں کرائیں گے تو آپ کو پرابلم آگے جا کے ہونی ہونی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہر فارمنٹ کی تیمیں وہ آتی ہیں اور وہ پریپٹیشن ان کی اسی طرح ہوتی ہے ہمارے ملت میں یہ والا ہمیں لاؤس ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کالیج کرکٹ رواہی بنی چاہیے سکول کرکٹ ہو ہی نہیں رہی جو جیسے کہ پہلے ہوتی تھی اور میرا خیال ہے فنڈ اسی طرح ہی آویلیبل ہوں گے جیسے پہلے تھے لیکن ایفرڈ کوئی نہیں ہو رہی اور گرونڈ چھوٹا بھی ہو تو اس میں بگر سکول کرکٹ ہو سکتی ہے کالیج جب گورمنٹ کالیج کی ٹیم ہے سیولین کی ٹیم ہے اپنجاب کالیج کی ٹیم ہے لیکن تیس آور بیس آور سے زیادہ چھیلتے نہیں ہیں تو پلیئر پڈیوچ نہیں کر سکتے آپ تیس آور سے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بھی لوگ سوجہ دیں اور تھوڑا سا حصہ ڈالیں کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں تو پھر پاکستان میں اور زیادہ ٹیلنٹ اوبر کے آ سکتا ہے سی چازر صاحب مجھے بریک لینا ہے لیکن آپ بھی بریک سے پہلے اسی لیول پر کتنی کاوشی ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے پاکستان بھر کے اگر ہم تعلیمی داروں کو دیکھیں تو دیکھیں اکرم کراس روٹ کی پہلاوار ہے بنکر صحیح ہے جب سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے جب کسی بچے کا کورش میں ایڈمیشن ہوتا ہے جب کسی بچے کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو جب وہ اپنا وہ فارم فلپ کرتا ہے ایڈمیشن جمع کروانے کے لیے ہر سکول میں ہر کورش میں ہر یونیورسٹی میں بچوں سے ایڈمیشن کے وقت سیلانہ سپورٹ فنڈ لیا جاتا ہے کہاں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ تو وہ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ ان کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں سپورٹ کے سکولوں کے کورجز کے یونیورسٹیز کے ان کے پاس چلا جاتا ہے ٹھیک اب وہ ان کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں وہ زرز آپ کے سامنے ہیں دوسری بات میں بتاؤں تو سکول کرکٹ تو نہیں ہو رہی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے لیکن انٹر اپنا کورجز کرکٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کرکٹ ہوتی ہے بقاعدہ انٹر یونیورسٹی کمپیٹیشن ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی طرف سارا دھیان ہے دبیسٹی کی طرف بہت کام ہے ہمارا میڈیا بھی پاکستان ٹیم کی طرف ہی دیکھتا ہے ان کو انٹر ورسٹی کہام پر ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے انٹر اپنیورسٹی کہام پر ہو رہی insecure ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہوتی ہو پاکستان میں ٹھیک ہے لیکن میڈیا اس کو پرجیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں میڈیا کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ جاتے ہیں کہ جناب یہ اچھا شویب ملک آیا ہوئے سانیا آیا ہوئی ہے چلے جائے ان سے جا کے انٹریبیو کریں ان کا تو یہ ہے سارا خوش چرد سورج کے جس کو کہتے ہیں بچاری وہ گراس ٹوٹ پہ اس طرح کی ہنسرا فضائی اب نہیں ہوتی ہے جو ان کے وقت میں ہوا کرتی تھی بہت کم میڈیا تھا بہت کم میڈیا تھا سپورٹس بھی اتنی ہی تھی یہ نہیں کہ سپورٹس اب زیادہ ہو گئی ہے تو اس وقت کم تھی سپورٹس بھی اس وقت وہی تھی جو آج ہے لیکن اس وقت کے جو جانلیس تھے وہ بہت زیادہ ان کو کوریش دیا کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ ممیس پینشمنٹ سکول کاریج یونیورسٹی لیون پر جس کی وجہ سے یہ پروبلم ہو رہی ہے ہم جیسے نئے ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آنا چاہیے سکول لیول سے کالیج لیول سے یونیورسٹی لیول سے ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ نیا ٹیلنٹ آیا ہے آیا ہے پاکستانی ٹیم میں نئے لڑکے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھوڑ لیے ان کو انڈکٹ کیا ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے تو یہ جو نئے لڑکے آئے ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیسے ہیں ان کی کارکدری کیسے اور کتنا جذبہ ان میں نظر آتا ہے لیکن دومیسٹک ریکٹر تو ہماری ہو ہی رہی ہے اس میں کافی پارٹسپیشن ہوتی ہے بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں اور جو دوسرا کی پوائنٹ آیا ہے جس بجر سے نئے لڑکے آئے ہیں شہر ملک نے ایک تو چوکہ لگایا ابھی بھی ہم کافی پیچھے جا رہے ہیں ابھی پیچھے جا رہے ہیں ہاں ٹی ٹونٹی یہ میچ ہے اور یہ ایک کثافی سٹیڈیم میں ڈیو فیکٹر بھی ہے اور میرے حال ایک آدھ اوگر رہ گیا ہے تو ابھی بھی ہم کافی تیتھ رنز پیچھے ہیں ابھی آپ کا کیا خیال ہے کتنے رن ہونے چاہیے ہیں میرے خیال میں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں اور کیونکہ ڈیو فیکٹر ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب بال گھلا ہوتا تو وہ سپن بھی نہیں ہوتا سپن بھی نہیں ہوتا تو بیٹسمن کے لیے آسانی ہوتی ہے کھلنے کے لیے تو میں سمیتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی تھیں کرکٹ میں جب ٹیلنٹ نظر آتا ہے نا آپ کو تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اچھے منجمنٹ ٹا لیں تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس فورمٹ کا ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی جو پی ایسل ون اور پی ایسل ٹو کی میں نے بات کی تھی اس میں یہی چیزیں آئیں ہیں سامنے کہ ہمیں دو تین چار پلیر ملے ہیں لیکن وہ کس فورمٹ کے ہیں وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے وہ ٹی ٹونٹی فورمٹ کے ہیں بہت زیادہ بڑھ کے کوئی اچھا اس میں آ جائے گا تو وہ آ جائے گا فورمٹ میں دوسرے فورمٹ میں 50 اور میں ہمیں لیکن آپ اس کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ سوچیں کہ یہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل سکتا ہے تو اس طرح کی غلطی ہم نے ایک آج کی ہیں بیچ میں ہم نے شداب خان کو ٹی ٹونٹی سے ونڈے کھلایا ونڈے سے پھر ٹیسٹ میچ بھی کھلا دیا پھر اس کے بعد ہمیں ریلائز ہوا کہ یہ تو ابھی ٹیسٹ میچ سے تیار نہیں ہوا تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ٹی ٹونٹی کے لیے مل جائیں گے لٹکے ایمیڈیٹلی یہ ایک ایک دو دو مل جائیں گے کوئی ایک ٹیلنٹ آجے گا جو شاید فائیو دیگ میچ بھی کھیل لیں یا فور دے بھی کھیل لیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بڑی کرکٹ کے لیے پلیئر ملیں گے چھوٹی کرکٹ کے لیے آپ کو اس وقت آویلے بنے کچھ لوگ مل رہے ہیں لیکن بڑی کرکٹ کے لیے آپ کو چوز کرنے پڑیں گے کرنے پڑیں گے اچھی آنکھ سے دیکھنے پڑیں گے کہ یہ لمبا کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے جو کہ پہلے لوگ دیکھتے تھے نیٹس پر جا کے دیکھ لیتے تھے میں یہاں ضرور عمران بھائی کا نام لوں گا کہ وہ ہمیشہ جج کرتے تھے پلیئر کو کہ یہ کتنا پیشر لے سکتا ہے اسی طرح جو بھی یہ وہ پلیئر کو جج کر لیتے تھے اور اس سے اس فارمٹ کا کام لے لیتے تھے کہ بندے میں کھیلتے تھے پہلے بندے ہوتے تھے اور ٹیس میکچز ہوتے تھے ٹی ٹونٹی بعد میں آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ فخر زمان جو آج کل پاکستان کے لیے ایسے اوپنر کام کر رہے ہیں تو وہ ابھی جس فارمٹ میں کھیل رہے ہیں اسی فارمٹ کے زیادہ پاپلر پلیئر مجھے لگ رہے ہیں اور حالانکہ وہ کافی سٹرگل کرنے ہیں پیچھے یا آج ان کا ڈیاروہ میں آئی تھا جس ڈیاروہ میں آئی تک انہوں نے ففٹی رنز نہیں کیا ایک ففٹی نہیں کیا حالانکہ انہوں نے چیمپنین ٹروفی میں سو کیا ہے جس کی بہت سے پاکستان کو کافی خوشی ہیں ملیں چیمپنین ٹروفی جیت کے آئے سمجھ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چوز کرنا چاہیے اور سلیکٹ کرنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے کہ کس فارمنٹ کا پلیئر کس جگہ پہ کھیل سکتا ہے اور کون سا نہیں کھیل سکتا اس لیے ہمیں پی اصل سے کچھ لوگ ملیں جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ینگ لڑکے جو ینگ لگز ہیں انرجی والے پلیئر ہیں جو آج پر فارمس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور جتا بھی رہے ہیں یہ خوش آئیم بات آسف صاحب اکرم رضا صاحب تو بڑی ٹیکنیکل سی اور ایکسپرٹ باتیں کر رہے ہیں اور وہ والی ڈیمنشن دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ایکسپرٹی دیکھ سکتا ہے اگر ہم جو ہمارے شائکین ہیں پاکستانی عوام ہیں ان کے ریفرنس سے بات کرے تو وہ تو بڑے خوش ہمیں نظر آ رہے ہیں کافی عرصے بعد یہ رونتیں بہال ہوئی ہیں ہم نیامہ کی صورتحال ہوتی تھی لوگ کسی زمانے میں شاپنگ کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے کسی گیترنگ میں اتنی بڑی جاتے کوئی ایونٹ ریٹین کرنا تو بڑی دور کی بات تو یہ روشائکین نے آپ کو جذبہ نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائی ہے دیکھیں کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیشنل سوڈیڈیڈیٹی قومی جہتی اس کو یہ جنائٹ کرتی ہے پوری قوم کو کوئٹہ میں چنے جائیں وزیرستان میں چنے جائیں آپ کو پتہ ہے ابھی وزیرستان میں ایک میچ ہوا ہے ونڈے میچ ہوا ہے تو یہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو قوم کو جنائٹ کرتی ہے تو جب کرکٹ ہوگی تو لوگوں کا جوشو خروش تو ہوگا آپ کسی سندے کو باہر دیکھنے جا کے بڑی بڑی سرکوں پر دیکھیں صبح کے وقت رڑکے کرکٹ کھیلنے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ کرکٹ کا ایک جذون ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان میں یہ جذون تو بہت ہی زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ میرے لیے کوئی بہت انوکی باتیں ہیں کہ بہت پلیئرز جو ہیں اپنا تماشا ہی جو بہت جوشو خروش کا مزارہ کر رہے ہیں یہ یہ نیشن ہے یہ نیشن ہے کیونکہ وہ جو ان کو ایک عرصے سے آپ نے محروم رکھا ہوا تھا وہ آئے ہیں ان کو آپ نے ایک تفریر دی ہے وہ اپنا خوشی کا احسار کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے میں آپ کو بتاؤں کراچی پہ میچ نہیں ہو رہا کراچی وارے شور بچھاتے ہیں کہ یہ پی ایسن فائنل بھی نہار میں ہو گیا ورن لیون بھی نہار میں آگیا جرادہ کر بھی رہی ہے اچھا وہ وہ تو اگنستان کے لیے نا جی یہ بھی نہار میں ہو رہا ہے لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو آج کی جو نیوز ہے کراچی میں بھی بڑی بڑی شہراؤں پہ بڑے بڑے پارکس میں انہوں نے بڑی بڑی ونڈ سکرین لگا کے میں آج دکھا رہا ہوں پاکستان اور شریلنکہ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کذافری سرگیب میں جاری یہ تازہ ترین مناظر پی ٹی وی سپورٹ سے ہم آپ سے براہ رات شیئر کر سکتے ہیں اور اس وقت پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے آخری اوور جاری ہے بیس اوورز کی یہ ایننگ ہے پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے پاکستان نے اب تک دو کلاریوں کے نقصان پر ایک سارٹرل سکور کی ہیں انیس آشاریہ دو اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے شریب ملک اور بابر آزم کی اس سے موضوع ہیں اور یہ شریب ملک کی جانب سے ایک شاندار چھککا لگایا گیا پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے ایک سو چیاسک سور پاکستان میں بنا دیئے ہیں دو کلاری آؤٹ ہوئے ہیں اور اس چھککے کے ساتھ ہی جو کہ یہ ناسٹ گینگ پر شریب ملک نے لگایا شریب ملک کی ہاف سینچری مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان کی انیس کا آخری اوور جاری ہے تین گیندے باقی ہیں پاکستان کے دو کلاری آؤٹ ہو چکے ہیں عمر امین اور فخر زمان عمر امین نے پینتاریس رنس کوئر کیے فخر زمان نے اکر تیس شریب ملک اور بابر آزم اس وقت پیس پر موجود ہیں پاکستانی بیٹنگ کی جانب سے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور کسازی پاکستان کا چیز ترہ چلاری آؤٹ ملک آؤٹ ہو گئے ہیں ملک نے 51 رنگ سکور کیے فخر زمان نے اکر تیس عمر امین نے پینتاریس پاکستان کے تین کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان اور سی لنکہ کے درمیان تیسرا یہ تی ٹوائنٹی میچ ہے کذافی سٹیڈیم میں جاری ہے انٹرنیشنل ٹرکٹ پاکستان میں اس وقت موجود ہے انٹرنیشنل کھلاری شریلنکہ کھلاری پاکستان میں موجود کذافی سٹیڈیم میں موجود اور پاکستان کے تین کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں عمر امین نے پینتاریس رن سکور کیے فخر زمان نے اکر تیس رن سکور کیے اور شعب ملک نے ایک آورنین سکور کیے اور یہ میچ پیٹیوی سپورٹس پر آپ براہی راست ملاحظہ کر سکتے ہیں شعب ملک نے پانچ چوکے اور دو چکے لگائے شعب ملک نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا شعب ملک نے اک آورنین سکور کیے پانچ چوکے اور دو چکے انہوں نے لگائے اور یہ میچ پیٹیوی سپورٹس پر براہی راست دکھایا جا رہا ہے سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے پاکستانی شائکین ٹرکٹ کے شائکین پاکستانی پرسنل تھامے سٹیڈیم میں موجود ہیں اس خوشی کے ساتھ کہ انٹرنیشنل ٹرکٹ پاکستان میں ہے اور وہی شرلنکان کھلاڑی جن پہ آٹھ سال پہلے اٹیک ہوا آج وہ آٹھ سال بعد پاکستان میں موجود ہیں اور یہ لو بول پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے انپائر کی جانب سے تری ہٹ دی گئی ہے انیس آشاریہ چار آورز کا یہ کھل مکمل ہو چکا ہے پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے ایک سو چہتر رنگ پاکستان نے سکور کیے ہیں چلیم کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہیں عمر امین نے پینتاری سکور کیے فخر زمان نے اکتری سکور کیے اور شہر ملک نے اکاون رنگ سکور کیے موسیقی سبب باتل کی ایک سو اسی رنس کا حجاف دیا ہے اب دیگا کہ پاکستان نے شرلنکہ کو جیت کے لیے ایک سو اٹھاری رنس کا حجاف دیا ہے پاکستان نے پہلے بیٹل کی اور پاکستان نے 180 رنگ سکور کیے 20 صورت میں اور پاکستان نے سری لنکا کو جیت کیلئے 181 رنگ کا حضرت کے دیا ہے سری لنکا نے تاؤچیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے بیٹل کی پاکستان نے اپنی ایس میں 180 رنگ سکور کیے اور اب سری لنکا کو جیت کے لیے 181 رنگ کا حضرت پاکستان کی جانب سے ملا ہے پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے شاندار بیٹل کا مظاہرہ کیا آتے ساتھ ہی دو گیندوں پر دو چھٹکے لگائے انہوں نے شرب ملک کی جانب سے بھی 51 رنسکور کیے گئے شاندار بیٹن کا مظاہرہ کیا گیا ان کی جانب سے فخر زمان میں 31 رنسکور کیے عمر امین نے 45 رنسکور کیے پاکستان نے شرلنکا کو جیت کے لیے 181 رنسک کا حدث دیا ہے اور اس وقت لاہور کذافی سٹیڈین سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے محمد سفیان موجود ہیں محمد سفیان بتائیے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں محمد سفیان کیا آپ کو بھی رہی آواز آ رہی ہے محمد سفیان کذافی سٹیڈین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے دوبارہ رابطر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے شرلنکا کو جیت کے لیے 181 رنسکور کا حدث دیا ہے شرلنکا نے توس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے بیٹنگ کی اور عمر امین نے 45 رنسکور کیے فخر سمان نے 31 رنس بنائے شرلنکا نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا 21 رنس انہوں نے سکور کیے اور فہیم اشرف نے شرلنکا کے آؤٹ ہونے کے بعد آتے ساتھ کی دو والز پر دو چھکے لگائے اور یوں پاکستان نے شرلنکا کو جیت کے لیے 181 رنس کا حدث دیا قضافی سٹیڈیم میں یہ میچ جاری ہے تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے فائنل میچ ہے اس سے پہلے پاکستان دو ٹی ٹوئنٹی میچ جیت کر یہ سیریز اپنے نام کر چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے بندے سیریز ہوئی جو کہ جس میں پاکستان نے شرلنکا کو کلین سوئیٹ کیا سٹیڈیم میں ہمارے نمائندے محمد سفیان موجود ہیں محمد سفیان آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہیں محمد سفیان یہ 181 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے جی اور یہ بڑا اچھا ٹارگٹ ہے لیکن قضافی سٹیڈیم جو ہے وہ بیٹنگ ویٹ ہے تو امید یہ ہی ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ دلچاسک ہوگا اور شائکینے کرکٹ جو ہے وہ بڑے پرجوش ہے اندر دونوں کرکٹ ٹیمز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں سرلنکا کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کرکٹ بیجر ہے اس وقت لاہور میں اور بڑی جلد ابھی سرلنکا کے جو بیٹن ہے وہ میدان میں نظر آئیں گے تو اچھا ٹارگٹ ہے پاکستان کی طرف سے لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے ٹی ٹونٹی میں بھی وائٹ واش ہو جائے گا لیکن ابھی یہ کہنا کبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ بیٹنگ ویگٹ ہے کذافی سٹیڈیم کی تو یہ مقابلہ دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے جی بہت شروع گیا محمد سفیان سٹیڈیم کے ماحول کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے شائکین کے ایک بڑی تعداد موجود ہے تئیس ہزار تمشائیوں کی یہاں پر گنجائش ہے سٹیڈیم کھچا کھچ بڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں تو سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں ستائیس ایس پیز اور ساٹھ ڈی ایس پیز سیکیورٹی کی جو فرائض ہیں وہاں جام دے رہے ہیں پاکستان نے شرلنکا کو جیت کے لیے ایک سو اکاسی رنس کا حدف دیا ہے اور جیسے ہی شرلنکا کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے تو آپ ٹی ٹی وی سپورٹس پر بڑا آئی راق دیکھ سکیں گے یہ بڑی ہو کر کیا بنے گی کوئی آئیڈیا نہیں اس کے خواب بھی اس کے بالوں کی طرح جہاں ہوا چلے وہاں اٹھ چلے پر آج بنیاد مسپورت ہو کر جو بھی بنے گی آج کی مسپورتی جھلکے گی اس کے بالوں میری نئے لائس پوئی شامپو کا ملک روچنگ فامیلا جب باروں کو بنائے 35 کنا تک زیادہ مسپورت نئے لائس پوئی شامپو سپورٹس کی مسپورتی ہی کوئی خیلکے کی تو اور جلپیں ارے جلپیں کہا ہے ابھی تو چاہ بھی نہیں کیا آپ نے ایک تو کجھے رکھتے تو دو دیکھیں ایک بار گاڑی آگئی ساملے کیوں یہ آپ نے بچے کو بولیو کی قدرے پلوائے نہیں ہم تو مصافر ہیں پھر تو آپ ضرور پلوائیں بولیو کا بائرس آپ کے بچے کو کہیں بھی پوچ سکتا ہے بھائی صاحب ابھی کی ابھی پلوائیں آپ کا بچہ زندگی بھر پولیو سے محفوظ رہے گا چلیں پھلا دیں سفر کے دوران پولیو وائرس نہ صرف آپ کے بچے کے لیے خطرہ ہے بلکہ وہ آپ کا ہم سفر بن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ جب بھی کہیں سفر کریں وہاں موجود سیہت محافظ سے پیدایش سے پانچ سال تک کہ ہر بچے کو ہر بار پولیو کے دو کترے ضرور کرنائیں میں بھی ہوں سہت محافظ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے میرا ساتھ دیجئے مطلب ہے یہ مجھے ریزلٹ پہ اتنا زیادہ آج نہیں کوئی فکر کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے اور یہی سب کی خواہش تھی اور سرلنکا کی ٹیم کھیل رہی ہے تو آج ریزلٹ پہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کر رہا اور مجھے اس کے کوئی اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں سرلنکا تھیل رہی ہے بلکہ سکتر آپ بھی بتائیے کہ ابھی تک کی کارکردگی کیسی رہی ہے پاکستان کی اور آج کی پرڈکشن کیا ہے دیکھیں کارکردگی میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافی اچھی کافی اچھا ہم نے پرفارم کی ہے اور میں اکرم سے اگری کرتا ہوں کہ واقعی تھوڑے سے رنز زیادہ بھی ہو سکتے تھے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو وہ جو ڈیو فیکٹر واری بات کر رہے ہیں ڈیو فیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بارڈ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس پر اچھی گرپ آپ کی مضبوط ہوگی اگر وہ گیلا بارڈ ہوگا تو گرپ نہیں ہوگی اب وہ اس کا ایک دس اڈوانٹج پاکستان کو ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیت جائے گا اچھا اچھا ہم بھی یہی امید کریں وگرنا آباد ہم اٹھتاں شروع ہو جاتی ہیں یہ تھا وہ تھا وہ تھا تھا بڑی بطم نیگیٹیو قسم کی باتیں اچھا ہی ہوگا لیکن اکرم رضا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے میرے خواہ میں کھیل پہ نہیں زندگی کے ہرشوں پہ میں اپلائے ہوئی کی انہوں نے کہا میں ریزلٹ کی فکر نہیں کر رہا اچھی بات ہے کہ کرکٹ ہو رہا ہے اور واقعی میں جب ہم کھیل کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہوتا اور ہار جیت پر فکسٹ ہی نہیں ہو جانا چاہیے اصل چیز ہی ہوتی ہے کہ ہم نے فائٹ کس طرح سے کیا ہے تو یہ چیز تو امپورٹنٹ ہوتی ہے شاید کین اس چیز کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں یہاں پر ہم بیٹھ کے اکرم نے کرکٹ بہت کھیلی ہے وہ ٹیکنیک ایڈیٹیز کو سمجھتا ہے اس کو پچھ کی کنڈیشن کا بھی پتا ہے کہ کیا ہے وہ فین پنیسنگ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ فین پنیسنگ صحیح کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی یا بارڈر کس طریقے سے اپنی فیڈ کے مضابق بارڈنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ یہ ٹیکنیکن باتیں ہیں لیکن اب بھی کوئی یہ ساری باتوں کی سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ خدا نخاصتہ آپ نیچ ہار جاتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھو اگر ٹی وی ٹول گار نے نارے مارنے شروع کر دیئے یہاں پر تو ہم نے یہاں پر ایسا بھی دیکھا ہے کہ آپ نے نیچ ہارا ہے لیکن سر جب میں جیتے ہیں تو پلیئرز ہم کو سر پہ بھی اٹھا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ اٹھانے تھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اٹھانے تھی ہیں ایکسٹریمیس قوم ہے تھوڑی بہت زیادہ ہم ہم اُدھر بھی پاوزٹیو سائٹ پے بھی بہت زیادہ اٹھانے اور نیگٹیو سائٹ پہ بھی ہم بہت زیادہ اٹھانے کچھ ایکسٹریمیس قوم ہے آپ کو تو ایکسپئرنس ہوا ہوگا کہ جب آپ جیتے ہوں گے تو آپ کو سر آنکھوں پر اٹھا لیا اور جب ہارتے ہوں گے تو پھر تو بڑی سخت کیسے بڑی بڑی مشکل چیزیں جو ہم فیس کرنے پڑتی ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک ہی کنٹری ہے جن کے خلاف اگر آپ جیتے ہیں یا ہارتے ہیں تو آپ کو پرابلم آتی ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے ہاں وہ ہے انڈیا اور جو انڈیا سے جب ہم جیتے ہیں تو اب پاکستان ٹیم کسی اور کنٹری سے جب کسی وقت بھی کوئی اچھا میچ فائٹ کر کے ہار جائے گی تو میرا نہیں خیال کوئی بھی مائنڈ کرے گا اور سپیچلی آج کے میچ میں میرا خیال ہے عوام جو ہے ہماری پاکستانی عوام جو بھی دیکھنے والے بھی گھروں میں بھی دیکھنے والے ان کی دلوں میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ آج میچ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کذافر سٹیڈیا میں ہو رہا ہے وہ شاید اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ دو میچ تو ہم جیت گئے ہیں سر لنکا ادھر یو اے میں حالانکہ دوسرا میچ جو ہے سر لنکا کو جیتنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں تھے اور ہماری پوزیشن اچھی نہیں تھی لیکن ہم نے ہمارے جو دو نئے لڑکے ہیں یانگ لڑکے ہیں انہوں نے بڑا اچھا لیٹر سٹیج پہ دو تین سٹوک ایسے کھیلیں کہ پاکستان کی جیت پوزیبل ہوئی تو آج اگر میٹھمیتوں کے فائٹ کر کے اگر پاکستان لوز بھی کرتا ہے تو پھر بھی کوئی پلیئر یا کوئی بھی جو عوام میں جتنی بھی گئی ہوئی وہاں وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں اس وقت شور شرابہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا بھی ہیں ٹی وی پر اور میٹھمیتوں کے وہ چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں چوکے اور چھتے اور وہ یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ انڈ میں کیا ہوگا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک سو سی پہ ایسی سکور ہو تو وہ یادگار رہے گا اور وہ یاد رکھیں گے کہ ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک سو سی رنگ کی ہے سری لنکہ نے بھی ایک سو سی کی ہے تو بڑے چوکے لگے بڑے چکیے لگے یہ ٹی ٹی ٹوینٹی کا یہی حسن ہے ٹی 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 ہے ہی فارمٹ ایسا کہ یہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے پیچھے دنوں ایک بہت بڑی خبر تھی پاکستان کے کانٹیکس میں تو خاص طور پر کہ سرفراز کو سپورٹ فکسنگ کی آفر ہوئی اور انہوں نے بتا دیا اپنے بورڈ کو آفیشلز کو بتایا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ ماضی میں کوئی واقعات سامنے آتے رہے اخلاقیات کے حوالے سے ایتکس کے حوالے سے مورالیٹی کے حوالے سے بھی ہم اپنے کھلاریوں کی تربیت کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جب سے یہ شدین والا ایشو ہوئے ہے اس وقت شاید ہم اب زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی مورالیٹی کے حوالے سے ان کو ایڈوکیٹ کریں لیکن جب سے میں سوچتا ہوں کہ جب سلمان بٹ وغیرہ کو آصف کو آمیر کو جب سزائیں ہوئی تھی اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سیریس نی اپنا یہ جو ایک ایڈوکیشن پروگرام تھا ان کو ایمپیمنٹ کیا تھا اس وقت مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آئی سی سی کا رون یہ ہے کہ پلیئر نے بتا دینا ہے اپنے بورڈ کو بورڈ پابند ہے کہ وہ اپنے پلیئر کا نام نہ دے میڈیا میں یہ پابند ہے آئی سی سی کے رون کے مطابق بلکل مجھے نہیں سمجھائی کہ سرفراس کا نام کیسے میڈیا میں آگیا یہ تو اتنا کانفیڈینشن معاملت ہوتے ہیں تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی سی اور پی سی بی دونوں درہ بلکے بیٹھے اور دیکھے کہ بات کہاں سے نکلی تین منیشمنٹ نے بتا دیا پی سی بی میں سے کسی نے بتا دیا یا آئی سی سی میں سے کسی نے بتا دیا اس ایشو پہ اور اس پوائنٹ پہ تو ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے لیکن سر یہ بتائیے کہ جیسے میں نے سر سے بھی عرض کیا کہ ایٹھکس اور موریلیٹی یہ جو سپورٹ فکسنگ کے معاملات آ جاتے ہیں میچ فکسنگ کے معاملات آتے رہے ماضی میں ہم اپنے کھلاب ایسے تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو لیکن کھلابیوں کے کوئی تربیت ہوتی ہے موریلیٹی کے ریفرنسے ایٹھکس کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا یہاں تربیت کی ضرورتی محسوس نہیں پڑھنا لیکن ہر لحاظ سے کہا جاتا ہے لیکچر بھی ہوتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا جاتا ہے ہر چیز لکھی جاتی ہے ہر چیز پلیئرز کو پتا ہوتی ہوتی بھی ہے کچھ لوگ پڑھتے بھی ہے کچھ نہیں بھی پڑھتے یہ بار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو آپ کے گھنس جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں نیگٹیو پہلو بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ اپنی ترائی کرتے ہیں آپ اپنی ترائی کو ظاہر ہے جیسے سرپراز نے ریفیوز کر دی تو اس طرح پلیئرز کو یہ چیزیں دیکھنی پڑھیں گی کہ کون ان کو ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے جس کی ویسے کچھ زیادہ پرمنیہ لگی ادر وائز تو آپ پلیئرز دیکھتے تھے ازاد گھومتے تھے لوگ ازاد ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے ہٹلوں میں سب کچھ لیکن یہ اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا یہ پوری جنیا میں ہو رہا ہے یہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہو رہا اور آسیس صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ سفراز نے اگر بتا دیا تو نام نہیں آنا چاہی بلکل انہوں نے صحیح کہا ہے اس لیے کہ دیکھیں آپ کے دو چیزیں ہیں ایک تیز چیز اچھی اچھائی کی طرف کو جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کا نام لے دیں گے تو اس کو کل کو پرابلم ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ مطلب یہ کہ ہم آج سے کس پتہ ہی ہوگی ناظرین ہمیں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر راوفے آزم صاحب نے ایڈوکیشن یونیورسٹی لاہور کے وائس آنسر ہیں اور ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن بلکل 11 تھاور میں ہمیں جوائن کیا ہوتے ہیں کیونکہ آپ جیسے بڑے نام پروفیسرز جن کا کریئر یہ پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں پڑھیں تو بڑے آدمی بننا یہ کتنے ضروری ہوتے ہیں برخصر ہے یہ سوسائیٹی کا ایک اہم حصہ ہے اور کھیل ہوں یا اور اس طرح کی جو ثقافتی سرگرمیاں ہے یا جو کمپیٹیشن کے انوائیڈمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے تربیت کے لیے قوم کی تربیت کے لیے بھی ان لوگوں کی تربیت کے لیے بھی جو اس میں حصہ لیتے ہیں اس سے بہنی بائچارہ بہتر ہوتا ہے مقابلے کا رجحان پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو شکست اور فتح کا جو ایک ماحول ہوتا ہے بہت جذباتی اس میں برداشت کا ایک پہلو آتا ہے اور کھیل ہمارے ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز اور کو کریکلر ایکٹیوٹیز میں کھیل ایک بہت اہم تربیت کا بھی حصہ ہے جہاں پہ آپ ٹیم ورک سکھاتے ہیں مل کے کام کرنا سکھاتے ہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا سکھاتے ہیں برداشت کرنا سکھاتے ہیں اور علمی طاقت اس کے ساتھ بھی جسمانی طاقت کا بھی ایک اہم رول ہے سو کھیل وہ بھی آپ کو ایک حمد اور طاقت پیدا کرتے ہیں ناظرین سری لنکا نے بیٹنگ کا آغاز کر دیا ہے امید یہ کرے کہ باولنگ اچھی کی جائے گی سر یہ بتائیے گا آپ کے سیس آنے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ سکول لیول پہ کالیج لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ اتنی ایفرٹ نہیں کی جاتی کرکٹ کے حوالے سے اس کے ٹیلنٹ کو پولش کرنا ہے سہود یاد پرام کرنے ہیں دوسری کھیلے بھی تو جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تائلے بلیوں کو خاص طور پر جانا کی سطح پہ آپ تو ان دن آؤٹ سے آداؤ ہوں گے کرکٹ وائرہ کو پرموٹ نہیں کرتے ہم زیادہ کھیلوں میں کرکٹ صرف ایک کھیل ہے اور بہت سارے کھیل ہیں اور میرا خیال ہے ساروں کو پرموٹ کرنا چاہیے اتھلیٹکس کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے سکول جس طرح سے ہو گئے ہیں ہمارے بہت سارے جو پرائیوٹ سکولز ہیں آپ دیکھیں کہ گھروں میں کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ کھیلنے کی تو کیا سانس لینے کی جگہ بھی بہت سارے سکولوں میں موجود نہیں ہوتی اور جو سرکاری سکول بھی ہیں جہاں پہ گراؤنڈز موجود ہیں وہاں پہ بھی اب ہم نے جو ایک فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹیچر ہوتے تھے جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرواتے تھے ان کو پرموٹ کرتے تھے ان کی ہم نے بھرتی ان کی اپوائنٹمنٹ ختم کر دی ہے گراؤنڈز کو مینٹین کرنے کے لیے جو فنڈ چاہیے یا جو سہولیات چاہیے مسائل چاہیے وہ مہیا نہیں کیے جاتے کالجوں کو سکولوں کو تو میرا خیال ہے اس کو یہ ایک بہت ہی ایسسنشل پارٹ ہوا کرتا تھا آپ نے بات کاٹھیں آپ نے کالجوں سکولوں کا ذکر کیا یونیورسٹیز میں کیا صورت ہے یونیورسٹیز میں بھی اسی طرح کیا یونیورسٹیز نسبتاً بڑی جگہ ہیں اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھیلوں کی سہولیات موجود ہوتی ہیں گراؤنڈز موجود ہوتے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے HEC نے بھی کچھ ایکٹیوٹیز شروع کی ہیں لیکن بلکس جب سکول سے کالج سے بچے کھیلتے ہوئے نہ آئیں تو یونیورسٹی میں آپ کو کھیلنے والے بچے پھر نہیں ملتے اور جب آپ وہاں پہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں تو بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں سترہ اٹھارہ بیس سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کھیلنا سکھا نہیں سکتے ان کی وہ جو فیزیکل ایک سٹرنگھ ہے وہ بلڈ نہیں کر سکتے تو اگر سکول سے کالج سے وہ ان ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہوئے آ رہے ہوں تو پھر وہ ایک بہتر صورت ہوتی ہے یہ بھی بتائیے گا یہ بھی بلکل اتدائی سوال تھا جو ہم نے اپنے مہارین سے کیا آپ بھی تشریف لائے ہیں تو یہ بتائیے یہ جو پاکستان میں کرکٹ کی بہالی ہو جائے اور خاص طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہونا واپسی ہونا غیر ملکی کھلاریوں کا پاکستان میں آنا یہ کیسی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے اور اگر آپ انٹرنیشنل نہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا امیت جائے گا دنیا بھر میں پاکستان کا کیام بڑی سیو چکا ہے میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کو اسی طرح سے ہمیں اسی سپریٹ کے ساتھ لینا چاہیے اب دیکھنا کئی سالوں سے اگر آپ ایک باہر کی ٹیم کو کسی بھی باہر کے ملک کی ٹیم کو اپنے ملک میں ویلکم نہیں کہہ سکتے تھے یا وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس سے جو میسیج ہمیشہ ملتا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ملک محفوظ ملک نہیں ہے تو اب اگر لوگ آنا شروع ہوئے ہیں پیشلے جنہوں گورڈ 11 آئی تھی اس کے میچز ہوئے اب یہ آئے ہیں تو ایک اچھا پیغام جا رہا ہے کہ ہم ایک محفوظ ملک ہیں ہم ایک دوست قوم ہیں ہم سوفٹ ایمیج رکھنے والے لوگ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ آپ کا گر گئی آجی سر اس پر تقصرہ کیجئے دوسرے اوور میں گریئے پہلے اوور میں ان دس رنجھ بنا لیا تھے تو دوسرے اوور میں گر گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک ران ریٹ تیز چاہیے پہلے چھے اوور اس کے لیے تو اس کو میرا خیال ہے مینٹین کرنے کے لیے کوشش کریں گے اس میں بکٹ گر سکتی ہے کتنی امورنٹ وکٹ ہے اور مجھے نہیں دیکھ نہیں سکا کہ یہ فاسٹ بورنڈر نے آؤٹ کیا فاسٹ بورنڈر نے آؤٹ کیا تو وہ شروع کے اوور میں تو غیر ہے گین نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا مومنٹ بھی ہوتی ہو تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی ٹھیک ہے ڈاک سر یہ بتائیں ابھی تک ہم میچ کیسا چل رہا ہے یا آپ کو صرف کتابوں سے دلکھتی ہے میچ کی مجھے ابھی کوئی خبر نہیں دیکھا نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ راستے میں بہت لیٹ ہوا ہوں میں ٹریک کی وجہ سے ہاتھ جگہ پہ ایک میں سب تھا چرفے کا آپ یہ فرما دیے گا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے سامنے نیا ٹیلنٹ آئے ہمارے تعلیمی داروں میں ایسی کیا ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے کیا بہت بڑا بجٹ چاہیے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کھیلوں کو پرموٹ کرنے کے لیے نیا نیا ٹیلنٹ نئے بچے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز سے کالیجز سے لینے کے لیے کیا دامات ہونے چاہیے میرے خیال ہے ایک دفعہ شروع کرنے کے لیے تو آپ کو یقینا بڑا بجٹ چاہیے ہوگا کیونکہ انفرسٹرکچر اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اگر آپ نے اچھے سٹینڈرڈ کی فیسلیٹیز ڈیولپ کرنی ہے جہاں بچے اس انوائرمنٹ میں کھیل سکیں جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے بالکل نزدیک ہو کمپیٹیشن جہاں پہ ہوتے ہیں اس کے نزدیک ہو تو اس کے لیے ایک دفعہ تو انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک وقت ماں پہ ختم ہو گیا بہت شکی ہے پوفیسر ڈاکٹر رعفی آزم صاحب اکرم رضا صاحب اور جناب آسف صلیل صاحب آپ سب کا شکریہ ناظرین گفتبو آپ نے سنی کرکٹ کے حوالے سے پاکستان اور سری لنکا کرکٹ کے ٹیموں کے مہابین میچ جو ہے وہ جاری ہے میچ آپ دیکھتے رہیے اور ابھی کچھ طریقے میں آپ نئے پروگرمز بھی دیکھیں گے آج کے پروگرم میں اتنا اجاز دیجئے اللہ حافظ